جس طرح شگر ہو جانے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نے میڈیسن لینی ہے تو دوستو اسی طرح شگر ہو جانے کے بعد یہ بھی ہمیں جان لینا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کھانا ہے اور کیا کیا نہیں کھانا اچھا بہت سے دوستوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں شگر ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو شگر ہے یا نہیں ہے تو اوپر دیئے کے لنک پر آپ کلک کر کے آسانی سے جان سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں ہمارا جسم اس کو میٹا بلیزم میں ڈالتا ہے انرجی پروڈیوز کرنے کے لیے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی میں پروسیس ہو کر کئی نئے کئی شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس دوران ایسی چیزیں کھائیں جو شوگر کم سے کم پروڈیوز کریں اس لیے دوستو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں یعنی کہ ایک پلیٹ اگر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ مجھے کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے دوستو اگر ہم ان ٹاپکس پر بات کریں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کو ان ٹاپک پر زیادہ توجہ دینی ہے کہ ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے اس لیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے ہم نے دوست کسی بھی شکل میں چینی نہیں لینی چاہے سویٹس میں ہو چاہے چاہے میں ہوں اب اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی گوڑ نیوز بھی دے دیتا ہوں اب مارکیٹ میں ایسی مٹھائیاں آگے ہیں جو سپیشلی شوگر کی پیشنٹس کے لیے بنائی جاتی ہیں اور وہ نقصان بھی نہیں دیتی اور آپ چاہے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بغیر مٹھے گی یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی پیش کی جاری ہے جس میں شوگر ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس سے ہاتھ پیچھ ہی رکھیں اب وہ استعمال نہ کریں دوست آئس کریم آپ نے نہیں لینی جیلی جیم وغیرہ آپ نے یہ بلکل بھی استعمال نہیں کرنی آپ نے چاکلیٹ وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنی اور ڈرائی فروٹ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی کوئی بھی ایسی چیز جو بہت زیادہ تیل میں تلی ہوئی ہو مسال کے طور پر چپس ہو گیا ہے پراؤٹا ہو گیا اس طرح کی چیزیں آپ نے بلکل ایوئیٹ کرنی ہے آپ نے دوستو بلکل بھی نہیں کھانے اس کے مریض کو چاوال اور بریٹ وغیرہ بھی نہیں کھانے چاہیے اب ہم بات کریں گے کون کون سی سبزی یا شوگر کے مریض کو بلکل ہی لینا چھوڑ دینی چاہیے دوستو آپ نے آلو سب سے پہلے ایوئیٹ کرنا ہے آلو آپ کو چائے سالن میں مل رہا ہو یہ کسی اور کھانے کی چیز میں یا آپ کو فرائے کر کے مل رہا ہو تو آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا دوست آپ نے شلجم بھی بلکل استعمال نہیں کرنا ان سبزیوں کو جو کہ دو تین ہیں ان کو چھوڑ کر آپ ہر سبزی کھا سکتے ہیں چھوٹی سی ڈائٹ ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کھانی دوستو اب ہم بات کریں گے کون کون سے فروٹس شوگر کے مریض کو نہیں لینے چاہیے ویسے فروٹس بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور شوگر کے پیشنٹ کو ایسے بھی میٹھا نہیں لینا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پھلوں کے بادشاہ آم کی اوپر دوستو آپ نے آم بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اگر تو آپ کو شوگر ہے دوست اپنے کیلے بھی بلکل استعمال نہیں کرنے اور آپ نے انگور بھی استعمال نہیں کرنا دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے آٹھ فروٹس ہیں جو شوگر کی اپتدام ہی لیے جائے تو شوگر کو ختم کرنے کی اس طاقت رکھتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر دیئے کے لنک پر کلک کر کے آسانی سے جان سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو اور ایک اور بات دوستو میں نے پروپر ڈیابیٹیز کی ریلیٹڈ مکمل ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پروپر ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے اس میں کیا چیزیں لینی ہے کیا نہیں لینی ہے آپ نے ابھی جان رہی اور کیا شوگر ہے یا نہیں ہے آپ کو آپ بھی یہ جان سکتے ہیں اور آٹھ فوڈز میں نے اینڈ پر آپ کو بتائی دی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ